یعنی جلوہ کا ہے علا حضرت ہے تو اے برائیلی میرا آمار جن جنت ہے تو یعنی جلوہ کا ہے علا حضرت ہے تو یعنی جلوہ کا ہے علا حضرت ہے تو یعنی جلوہ کا ہے علا حضرت ہے یعنی جلوہ کا ہے علا حضرت ہے تو یہ تیری مرکہ دیت سلامت رہے مسلہ کے علا حضرت سلامت رہے مسلہ کے علا حضرت سلامت رہے مسلہ کے علا حضرت سلامت رہے سلامت رہے مسلہ کے علا حضرت سلامت رہے نعرہ پہ دیرا سلامت رہے نجدیوں کے جی گئے کو جلاتا رہو نعرہ پہ دیرا سلامت رہا نعرہ پہ دیرا سلامت رہا اور کلامِ رضا میں سناتا روح اور کلامِ رضا میں سناتا روح فیضِ احبت رضا طاقہ یامت رہے مسلح کے عالی حضرت سہزا احبت رہے مسلح کے عالی حضرت سلامت اے بر علی میرا باغ جنت میں تو یعنی جلد علمہ کا ہے عالی حضرت میں تو اے بر علی میرا باغ جنت میں تو جانی جل جل آتا ہے عالی حضرت ہے تو بل یقی مر کا دل اہل سنت ہے تو بل یقی مر کا دل اہل سنت ہے تو خود یہ تری مر کا دل اہل سنت ہے سلامت رہے حضرت سلامت رہے حضرت سلامت رہے مصلہ کے عالی حضرت سلامت رہے حضرت مسلح کے علاہ حضرت سلامت رہے ہیں مسلح کے علاہ حضرت سلامت رہے ہیں نعرہ پیز رہ دا کا لگا کا رہا نجدیوں کے جی گئے تو جلا کا رہا نعرہ پیز رہ دا کا لگا کا رہا نجدیوں کے جی گئے تو جلا کا رہا اور کلامِ رضا میں سناتا رہوں اور کلامِ رضا میں سناتا رہوں اور کلامِ رضا میں سناتا رہوں اور کلامِ رضا میں سناتا رہے ہیں مسلح کے علاہ حضرت سلامت رہے ہیں مسلح کے علاہ حضرت سلامت رہے ہیں اہل اہلی ماں تو کیوں پریشان ہے رہ بری کو تیری کندلی مان ہے ہر قدر پر یہ تیرا نگے بان ہے ہر قدر پر یہ تیرا نگے بان ہے رضا میں سناتا رہے ہیں مسلح کے علاہ حضرت سلامت 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 رہے ہیں ماشاء اللہ جزاک اللہ پڑی محبت سے جمالی برادران اپنی حاضری کا نظرانہ پیش کر رہے تھے اللہ پاک دارائن کی برکتیں عطا فرمائے حضرات سلانہ محفل جمال مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں آج کی نششت میں عالمی شورتی آفتاد سناخان رسول محترم الحاج محمد عویس رضا قادری صاحب جلوہ فرماؤ جو کہ ہیں اب آپ سے گزارش ہے کہ بیٹھ جائیں اندزامیہ کے اب آپ سے تعاون کریں جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں اور محبت کے ساتھ آپ سماعت کریں آج کی نششت کی صدارت حل اللہ علم دلیلہ عزب روایت عدد قبلہ صاحب زادہ پیر فرمانو رحمان شاہ جمالی صاحب فرما رکھے گئے اللہ پاک تمام جمالی برادران کو بزم جمالی والوں کو درائن کی برکتیں عطا فرمائے ناتے جو پڑھ رہا ہے عبید آج جھوم کر سارے کہیے دراؤ سبحان اللہ ناتے جو پڑھ رہا ہے عبید آج جھوم کر سچ پوچھیں تو فیض یہ احمد رضا کا ہے بے شک عالی حضرت کے فیضان کو لیے بے الحمدللہ الحاج محمد عبیس رضا قادری صاحب اپنی حاضری پیش کرے گے آپ سب مل کر ایک دفعہ نعرہ بلنگ کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوور نعرہ تحقیم عشق محبت عشق محبت عشق محبت علم و حکمت جناب الحاج محمد عبدالللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد الانبیائی والمرسلین اما بعد معوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فادکرونی اکرکم صدق اللہ نظیم رب شرح صدری ویسل لأمری وحل العقدة من اللسان يفقه قولي مولا يسل وسلم دائما أبدا على حبيبك خیل الخلق كلهم محمد محمد سید الکومین والثقلین والفريقین من عرب ومن عجمين یا اکرم یا اکرم الخلق ما لمن الوغ به سواك عند حلول الحادث العلمی محمد وکلهم من رسول اللہ ملتنس غرفا من البحر ورشفا من الیمی غوث اعظم بمن بشروس ما مدد قبل ایدی مدد قعب ایم مدد ما هم محتاج تو حاج روا المدد یا غوث اعظم سیدہ مشکلات بے عدد تار ما المدد یا غوث اعظم تیرے ما دستگیرہ دستگیری کیجئے دو جہاں میں آبرو رکھ بیجئے گوبرا ہوں یا بھلا جیسا ہوں میں سگ تیرے در کا ہی کہلاتا ہوں میں قادریم نعرائے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم پیارے بیارے محترم میرے بزرگو نوجوان ساتھ پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آمومن محفل کے لیے جو وقت لیا جاتا ہے وہ ایک گھنٹے کا ہوتا تقریب اور ایک گھنٹے میں ایک اچھا خاصا اگر یہ مجمع جمع ہے سب جانتے کہ ساٹھ منٹ ہوتے ہیں ساٹھ منٹ میں اگر مجھے آپ پندرہ کلام پندرہ کلام کی فرمائش کریں گے تو پر کلام چار منٹ پڑھنے کو پڑھ دوں گا پڑھنے کو تو پڑھ دوں گا تو مسئلہ یہاں تو بیس کلام دکھے ہوں یہ ممکن نہیں ایک گھنٹہ ہے تو ایک گھنٹے میں رہتے ہوئے انشاءاللہ جتنا ممکن ہوگا آپ کی یہ خرمائش اس میں سے پڑھ لیتے انشاءاللہ آئیے سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرتے اس کی بارگاہ میں مناجات کرتے سید یعالی تلکھا ہوا کلام محمد سے پڑی سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا پہلے یا ربنا یا ربنا یا یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل خوشہ مشکل خوشہ کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا یا الہی بھول جاؤں نظر کی تکلیف کو یا الہی بھول جاؤں نظر کی تکلیف کو شادییں دیدارِ حسنِ مصطفیٰ کا ساتھ ہو ربنا یا مبانا ربنا یا ربنا یا الہی گونے تیرہ کی جب آئے سخرات یا الہی گونے تیرہ کی جب آئے سخرات ان کے پیارے مہ کی صدح جا فضا کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا یا الہی گونے میں شر سے جب بھڑ کے بدن یا الہی گونے میں شر سے جب بھڑ کے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی اینہ میں اعمال جب کھلنے لگے یا الہی اینہ میں اعمال جب کھلنے لگے عیب پوشی خلق ستارے حتاکہ ساتھ ہو عیب پوشی خلق ستارے حتاکہ ساتھ ہو ربنا یا ربنا 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 یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا الہی یا الہی رنگ نائے جب میری بے باقیاں یا الہی رنگ نائے یا الہی رنگ نائے جب میری بے باقیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیاء کا ساتھ ہو ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیاء کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا الہی جب زرے شمشیر پر چلنا پڑے یا الہی جب زرے شمشیر پر چلنا پڑے یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا غم زدہ جس کو غم لگ گیا ہو جو غم میں مبتلا ہو اسے کہتے ہیں غم زدہ اور جو غم کو دور کرتے وہ ہوتا ہے غم زدہ رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا ربنا یا عبا یا الہی جب رزا خوابے کی راستیں اٹھا یا الہی جب رزا خوابے کی راستیں اٹھا دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا مبارک وسلم آپ کو نات سنا رہا ہوں جسے نات کہتے ہیں نات جسے کہتے ہیں نات اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے بکین و مکا تمہارے لیے اچھا میں باب بتاؤں یہ کس کی یہ کسی وقت نیچے پڑ گئتے ہیں میرے حضرت مجھے بت دینا پتہ کا باستہ تو اعلیٰ حضرت کا اقلام میں ارز کر رہا تھا کہ میں نے جب ریکورڈ کروائنا یہ اقلام تو شروع شروع میں لوگوں نے کہا کہ یار یہ طرح جو بڑی دھیمی ہیں تو یہ نہیں نہیں ہے میں نے کہا بھائی یا سننا تو سنو نہ تو نہ سنو ان کو کیا ہے میں تمہارے میں پڑتا ہے ہڑی ہوں کہ تم لوگوں کو دیکھ کے درزے بنا ہوں تو شروع شروع میں تھا نا تو لوگ اب الحمدللہ ایسی حالت ہو گئی ہے الحمدللہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں واللہ ہی کہہ بات کر رہا ہوں کہ ہر محفل میں یہ فرمائش کرتا ہے ہر محفل میں یہی فرمائش ہوتی ہے کلام ہی ایسا ہے زمینوں زمینوں تمہارے لیے مکینوں مقام تمہارے لیے زمینوں زمینوں تمہارے لیے مکینوں مقام تمہارے لیے چونینوں چونہ تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے اے وجہ تخلیقیں کائنی تیوجہ تخلیقیں کائنا تیرے صدقیں جانے جانا تیرے قربا جانے جانا تیرے قربا جانے جانا تیرے دو جانے جانا تیرے لیے بردن میں جاں تمہارے لیے تمہارے لیے بردن میں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے تمہارے لیے اُٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے پی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مقین و مقام تمہارے لیے آپ نے پرہا مجھ سے ایک کلام سنا ہے نا آج ایک نیا عاشق سنیں سبحان اللہ آپ نوں کے لیے میں آپ نوں کے لیے میں حضور جب میراج ہوئی زمین نے تو قدم چونے حضور کے حضور زمین پر جلوہ افروض ہوئے اور آپ وہیں پہ حضور آرام فرمائیں وہیں یہی آپ کا مزار اقدرس ہے حضور زمین پر ہی ہے اور حضور ہیں وَعْلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ حضور زندہ ہے جب میراج پر گئے نا تو پھر قسمت کھلی آسمانوں کی سبحان اللہ پھر قسمت کھلی صدرہ کی پھر قسمت خودی عرش کی سبحان اللہ اور جب خبر پہنچی خبر ہوئی کہ حضور آرہے ہیں حضور آرہے ہیں حضور آرہے ہیں تو جب یہ اعزان دی گئی یہ دعوت دی گئی یہ اعلان کیا گیا کہ حضور آرہے ہیں حضور آرہے ہیں حضور آرہے ہیں تو پھر کیا ہوا بفورِ صدا سمایے پدھا یہ صدرہ جھک اٹھا یہ عرش جھک بفورِ صدا بفورِ صدا سمایے پدھا یہ صدرہ اٹھا یہ عرش جھکا صفوفِ سما نے سجدہ کیا ہوئی جو عزاں تمہارے سارے گر گئے سجدے میں اللہ کی شکر میں کہ اللہ تُو نے ہم کا کرم فرما دیا آج ہمارے مقدر جھاگ اٹھے کہ تیرے معبوبہ آج یہاں تشریف لے آئے صفوفِ صف کی جمعہ صفوفِ سما سات آزمان مراد وہاں کے ملائکہ بھی اور یاد ہے نا نماز میں بندہ پہلے کھڑا ہوتا پہلے قیام ہے اٹھتا ہے پہلے پھر وہ جھکتا ہے اور پھر سجدہ کرتا ہے سبحان اللہ امام کہتے ہیں بفورِ صدا سمایے پدھا یہ صدرہ اٹھا یہ عرش جھکا صفوفِ سما نے سجدہ کیا ہوئی جو عزا تُوہارے بھی یہ ہے وجہ منتقلیت کا اینہ تیرے سکتے جانے جانا تیرے سکتے جانے جانا تیرے قربا جانے جانا تیرے قربا جانے جانا تیرے قربا جانے جانا جانے جانا جانے جانا یہ دور کو جا سی پہر تو کہ آخے عرش اونا بھی دور گھا موسیٰ علیہ السلام تورے سینہ جاتے کوہےتور جاتے اللہ ازم کلام ہوتے عیسیٰ علیہ السلام زنتہ اٹھا لیے گئے چوتھے آسمان پر سپہر کہتے ہیں آسمان کو موسیٰ علیہ السلام کوہےتور پر عیسیٰ علیہ السلام جوتھے ہیں آسمان پر اور میرے راہ کے حضور عرش سے بھی برا اور یہ جہتا جہتے ہیں سمت دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے یہ مکان میں لا مکان میں سمتے ہی نہیں چیک ہے عالیت کہتے ہیں کہ یہ تور کجا سپہر تو کیا کہ عرشی اولا بھی دور رہا ارے جہت سے ورا وصال ملا جہت سے ورا ریسال ملا یہ رفعت شان تمہارے بھی ہے بج ہے تک لیتے کا اللہ تیرے صد پہ جانے جانا تیرے صد پہ جانے جانا تیرے صد پہ جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا سمجھانے کے لئے لا مکان بھی مجازن کیا وہ نے لا مکان کیا حضور عرش سے بھی پرے کوئی نہیں ساتھ سراغ بورڈ ملیں گے راستے میں کہ بھئی ملتان ادھر بھالپور ادھر لودنا ادھر تراچی ادھر کتنے کلومیٹر سنگے میل پھر باب میں کو پوچھنے والا مل جاتے ہیں بھائی کس طرف ہے امام کہتے ہیں سراغ این و مطا کہاں تھا نشان کیف و الہ کہاں تھا نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے سبحان اللہ سب سب رک گئے ادھر صدرہ پر جبیل بھی رک گئے اب کیا باتیں ہوئیں کیا باتیں ہوئیں فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا پس وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی سبحان اللہ کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئیں کیا رمز کیا راز کی باتیں ہوئیں کیا کہ راز کھلے اعلیٰ ذات کہتے ہیں نہ روحِ امی نہ عرشِ بری نہ لوحِ موبی ہر ایک کو عید بھی کریں اور خبرگی نگی جو رمزیں کھلی خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلی عزل کی نگان تمہارے لیے خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلی عزل کی نگان تمہارے لیے اے وجہ تحلیقیں کارا تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے خربا جانے 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 تیرے خربا جانے 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 الحمدللہ اگر چاہوں نا تو اس ایک کلام میں ایک گھنٹہ نکال دوں سبحان اللہ سبحان اللہ کلام دوں لیں بلکہ ایک گھنٹہ بھی کام ہے میں سہی کہ رہا ہوں آپ سے یہ نات ہے یہ نات ہے اب سنو شاید سنوش علاقہ دیکھا شیئر کا سنوش اتائیں عرب سبحان اللہ عرب ایک ہوتا عین ولا عرب یہ علف ولا عرب ہے سبحان اللہ ایک آئد آئے سکڑا ہزار تسلاللہ دسلالہ کروڑ دس کروڑ عرب ہے نا تو دیکھو حالت کہتے ہیں کہ حضور کی عطائیں کیسے ہیں کیسے عطائیں عطائیں عرب جلائے کرب عطائیں عرب جلائے کرب قیوز عجب بغیر طلب مانگا بھی نہیں مانگا بھی نہیں مانگا نہیں اور بغیر طلب کے دے رہے ہیں کیسے مثالیں دوں کیا کیا مثالیں دوں احادیثِ کریمہ بھری ہوئی ہیں کہ حضور سے مانگا بھی نہیں حضور نے اتنا دیا ہے ایک مثال کے طور پر کیا کسی صحابی نے کسی صحابہ حصول میں سے کسی نے کہا تھا حضور سے ارز کی تھی کہ حضور یہ کرم فرمائیں کہ آپ کے مثال کے بعد کوئی آ کر آپ کی قبر کی بھی زیارت کر لینا تو اس پر شفاعت واجب ہو جائے کسی صحابی نے کہا نا حضور نے خود فرمایا منظرہ واجبت منظرہ قبری واجبت اہو شفاعت یعنی کہ حضور فرما کرے ہیں کہ جس نے میری ایک قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے ابھی آپ سمجھے نہیں اور سنو دیوانو حضور اپنی ذات پر واجب کر رہے ہیں یہ سمجھے ہی بات آپ کو یہ آقا اپنی ذات پر واجب فرما رہے ہیں خود صرف زیارت کی اللہ اکبر سنو ایسی کئی مثالیں کہ مانگا نہیں حضور دے رہے ہیں یہاں بات کرو مانگا نہیں اور اتنا اللہ کہتے ہیں آپ پہنچے جہاں پہنچنا جا رہا ہوں ابھی مانگا نہیں اور اتنا اور مانگیں گے تو کتنا ہوگا آپ کو میں مساء کے ذریعے سمجھتا ہوں میرے حالات کیاتے ہیں کہ بے مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہیں مانگا نہیں اور دے رہے ہیں اتنا دے رہے ہیں کہ ہم غرق ہیں اتنا دے رہے ہیں اتنا دے جائے کہ ہم غرق ہیں بے مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہیں تو مانگے سے جو ملے کسے پہنگ اس قدر کی ہے اس کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے اور بات سنو مانگنے والے مانگتے ہیں مانگنے والے بھی دھوتے ہیں اور جب مانگنے والے جاتے ہیں تو ایسا لے کے آتے ہیں جو لینے والے ہوتے نا وہ پھر کہتے ہیں کیوں تاجدارو ہاں ہاں سمحان اللہ کیوں اوہ تاجدارو خواب میں دیکھی کہ بھی یہ شہر بڑے بڑے بادشاہوں کے خزانوں میں تو دور وہ کبھی خواب میں نہیں دیکھی اللہ کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کہ بھی یہ شہر جو آج جھولیوں میں گدائیان در کی ہے سمحان اللہ مانگے سے جملے کسے فاق اس قدر کی ہے تو حضور بن مانگے دے رہے ہوں کیسا دے رہے ہیں سنو امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ اترائیں عرب جلائیں قرب فیوزیں عجب بغیر تل یہ رحمت عرب ہے کس کے سبب یہ رحمت عرب ہے کس کے سبب پر عبی جہاں تمہارے لیے ہے یہ رحمت ہے رحمت ہے کس کے سبب پر عبی جہاں تمہارے لیے اے وجہ ہے تخلیق کا آیا تیرے سکھے جانے جانا تیرے سکھے جانا تیرے پھروا جانے 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 جانا وہ کنزیں میرا یہ نورِ پشا وہ کن سے آیا یہ بزمِ فقا اللہ نے فرمایا کن فیہ کن کن اس نے فرمایا کن ہو جا فیہ کن پس ہو گیا سب سے پہلے اللہ نے کیا بنایا سب سے پہلے اللہ نے اپنے محمق نور کو بدا بنایا اور اللہ جب تک اللہ چاہا اللہ نے چاہا وہ نور سیر کرتا رہا پھر اللہ نے اس نور کے چار حصے فرمایا اچھا حصے سے مراد آپ یہ نہ سمجھے گا کہ اس کو توڑا یہ نہیں چار حصے فرمائے ایک سے اکثر سوچنا ہوں کہ کبھی میں اس جواب کو مکمل سنا دوں میں کبھی سنا دوں گا انشاءاللہ ابھی مجھے اتنا زیادہ اس کا یاد نہیں ہے اتنا یاد ہے کہ چار سے چار میں سے تین میں سے ایک سے غالباً ارش بنا تو پھر اس طرح کوئی آسمان بنے یا ملائکہ بنے وغیرہ ہوگا پھر اس کے جو ایک حصہ رہا تو پھر اس کے اللہ نے چار سے فرمائے پھر تین سے کچھ بنا پھر ایک بچا تو پھر چار سے فرمائے پھر تین سے کچھ بنا پھر اس طرح یہ سنسلہ پھر سب سے پہلے کیا بنایا اللہ نے اپنے محبوب کے نور جو کچھ بنا حضور کے ست کے بنا جو کچھ بنا وہ حضور کے ست کے جنت بھی حضور کے نور کے ست کے بنا سب کچھ آلادت کہتے ہیں وہ کنزے نگاہ کن تکنزن مقیین وہ کنزے نگاہ یہ نورِ پشاہ وہ کن سے آیا یہ بزمِ فقہ یہ ہر تنو جان یہ باغِ جینا یہ ہر تنو جان یہ باغِ جینا یہ سارا ساما تمہارے بیئے یہ ہر تنو جان یہ باغِ جینا یہ سارا ساما تمہارے لیے ہے وجہ تخلیمِ کائنا تیرے صدقِ جانے جانا تیرے صدقِ جانے جانا تیرے قربا جانے جانا تیرے قربا جانے جانا سبابوں چلے کے باغِ پھلے وہ پھولے کھیلے کے دن وہ بھلے سبابوں چلے کے باغِ پھلے وہ پھولے کھیلے کے دن وہ بھلے لیوہ کے تلے سرنا میں کھولے لیوہ دے تلے سرنا میں کھولے رضا کی زبا تمہارے بیئے جانے جانے جانا تیرے قربا جانے جانا تیرے قربا جانے 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 تمہارا مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا قناہ گار جب لطف آپ کام ہوگا قیامت کا دن ہوگا آدم علیہ السلام جو ہیں ابو البشر تمام انسانوں کے جو باپ ہیں وہ بلند جگہ پر کھڑے ہوں گے سب زرنگ کا ہلہ پہنے اور وہ حضور کو پکار دیں گے حضور آئیں گے اور فرمائیں گے کہ آپ نے مجھے بلائیا کیوں بلائیا مجھے کیا کام ہے تو میں آپ کو محفوم عرض کرنا ہوں پر حدیث کا تو فرمائیں گے کہ آپ کے امتی کو فریشتے پکڑ کے لے جا رہے ہیں آدم انسان فرمائیں گے کہ آپ کے امتی کو فریشتے پکڑ کے جہنم کے طرف لے جا رہے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضاہ امی وابی آپ کی تہبند شریف سنبھال کر دوڑیں گے اور جا کر اس کو روک لیں گے وہ کہیں گے فریشتوں کہاں لے جا رہے ہو کہہ جہنم میں فرمائیں گے کیا میزان ہو گیا بلہ ہاں ہو گیا پھر بلہ نیکیوں کا پلک حلکہ تھا میرے آقا اپنی داڑی شریف پکڑ کے آسمان کے طرف رخ کر کے کہیں گے اے اللہ تُنہیں وعدہ کیا تھا اے اللہ تُنہیں وعدہ کیا تھا صدا آئے گی اے فریشتوں جس سے میرے محبوب کہتے ہیں ویسے کرو آقا فرمائیں گے فریشتوں دوبارہ چلو دوبارہ میزان کریں گے میزان اگن سبحان اللہ پھر جب میزان کیا جائے گا تو پھر معاملہ وہی ہوگا نیکیوں کا پلکہ حلکہ گناہوں کا بھاری پھر ہمارے آقا اپنے دامن سے ایک رکہ نکالیں گے چھتھی اور چھتھی نکال کر اس پلے میں ڈال دیں گے جیسے ہی چھتھی پلے میں پڑے گی نیکیوں کا پلہ بھاری اور اعلان ہوگا مبارک ہو مبارک ہو سعادت مند ہے سعادت مند ہے بخشا گیا بخشا گیا اسے جنت لے جاؤ جنت لے جاؤ جب اس کو جنت ملے کے جائیں گے تو وہ کہے گا اے فریشتوں ذرا رکھو سی ذرا رکھو جاؤ میں ترہا اس نورانی چہرے والے سے تعریف تو لوں کہ جنہوں نے اتنی مدد کی میری اور وہ کہیں گے اے نورانی چہرے والے آپ کون ہیں اتنی میری مدد کی تو کہا مجھے نہیں پچانا میں ترہا رسول محمد ہوں اور یہ تیرا پڑا ہوا درود ہے تیرا پڑا ہوا درود ہے اس کی تفصیل تفصیل بیان کرتے ہوئے شراہ کرتے ہوئے مفاصل نے لکھا ہے کہ جب نامائے عمال تل گئے تو ظاہرے نیکیاں تل نہیں درود پاک بھی نہیں کی کیا وہ نہیں تلا تو اس کے جواب دیتے ہیں کہ وہ تولا نہیں گیا تھی ابھی اس لیے نہیں تلا گیا تھا کہ اسے حضور کی ہاتھوں ترکنا بات تاکہ حضور کی ہاتھوں کی برکت آ جائے میرے تیرے پڑھے میں سے درود سے سوڑی ہے حضور کی ہاتھوں کی برکت اللہ اکبر میرے بہرے بھائیو درود پاک کی قصد کریں پڑھے اللہم صلی علی سیدنا عمرانا محمد و علی محمد اب دیکھئے جا رہا تھا جھنگم ہی طرف اب جائے گا جھنگم کی طرف جو کیے تھے نا وہ بے کیے ہو گئے اور جو بے کیے تھے وہ کیے ہو گئے گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا کیاب غیر کیا بے کیا کیا ہوگا کیاب غیر کیا بے کیا کیا ہوگا خدا پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی خدا پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی اور خدا پاک خوشی ان کی چاہتا ہوں گا خدا پاک اگلے پچھلے خوشی اگلے پچھلے خوشی چاہتا ہوں گا کوئی کہے گا دعائی میں یا رسول اللہ کوئی کہے گا دعائی میں یا رسول اللہ تو کوئی تھام کے دام بچھل جاہ ہوگا تو کوئی تھام مکہ دام بچھل جاہ ہوگا تو کوئی تھام مکہ دام بچھل جاہ ہوگا ہوگا دکھائی جائے گی مہشل میں شان مغبودی دکھائی جائے گی مہشل میں شان مغبودی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا کہ آپ ہی ہی خوشی آپ کہاں ہوگا بول مامو بول مامو تُو بول تُو بول کسے بھیجو جنت میں تُو کیا چاہتا ہے مامو تُو بول آج تُو جو بولے گا جس کے لئے تُو اللہ ملائے گا وہ جنت میں آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہاں ہوگا آج ان سے محبت کرو آج ان سے عشق کرو آج ان کا نام لو کل قیامت کے دن انشاءاللہ ہمارے آقا ہمیں بخش رہیں گے انشاءاللہ اور انشاءاللہ حضور کرم فرمائیں گے ضرور کرم فرمائیں گے انشاءاللہ کسی کے پاؤں کی بیڑی یہ کٹتے ہوں گے کسی کے پاؤں کی بیڑی یہ کٹتے ہوں گے اور کوئی اسیرِ غم ان کو بھکارتا ہوگا کوئی اسیرِ غم ملک کو بھکارتا ہوگا یہ بے قرار کرے گی صدا غریبوں کی کہ مقدساں خوستار عشق کا بدھا ہوگا مقدساں خوستار عشق کا بدھا ہوگا عزیزِ بچے کو ماں جستہ راستہ لاش کرے کسی ماں کا اکلوتا اگر دنیا میں کھو جائے نا تو ماں کی حالت دیکھنے جیسی ہوتی ہے ماں کی حالت دیکھنے جیسی ہوتی ہے کہ ماں بس میرا بچہ مل دیا اور بچہ اگر لاکھوں میں کھڑا ہونا ماں بچان لگی کہ میرا آئی ہے ماں ماں ہوتی ہے نا برادرِ حال عادت کہتے ہیں کہ عزیز بچے کو ماں کیا پیار کرے گی بچے سے جتنا حضور کرتے ہیں حضور جتنا پیار کرتے ہیں نا ہم سے کوئی نہیں کر سکتا ماں بھی نہیں کر سکتا عزیز بچے کو ماں جسترہ تلاش کرے خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا کہیں کہ یار نبی ادھہبو الہ غیری کہیں کہ یار نبی ادھہبو الہ غیری اور میرے حضور میرے تیرے حضور کے لب پر حنانہ ہوگا میرے حضور کے لب پر حنانہ ہوگا میں ہوں اس لیے تیرے حضور کے لب پر حنانہ ہوگا دعائیں امت بدکار جردے لب ہوگی دعائیں امت بدکار جردے لب ہوگی اور خدا کے سامن سجدے میں سر جھکا ہوگا خدا کے سامن سجدے میں سر جھکا ہوگا غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے تمہیں مبارک غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے غلام کا پوزٹ کیا ہے عدو دشمن غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے اور عدو حضور کا آفت میں وہ بدکار ہوگا عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا غلام جو ہے نا وہ ایک طریقے کے نہیں ہوتے غلام ان میں بھی کس میں ہوتی ہے غلام کوئی ایک جسہ نہیں ہوتا غلام کے اندر بھی کٹے گریز ہوتی ہے جو جتنی بڑی کٹے گریز ہوتی ہے جو جتنی بڑی کٹے گریز ہوتی ہے غلام اتنے اس کے وارے نہیں آرہے ہیں میں ان کے در کا بھی کاری ہوں فضل مالا سے میں ان کے در کا بھی کاری ہوں فضل مالا سے حسن فقیر کا جنت میں بس طرح ہوگا حسن فقیر کا جنت میں بس طرح ہوگا حسن فقیر کا جنت میں بس طرح ہوگا کرے چھرہ سازی زیارت کی سیسی سبحان اللہ اس کلام کا یہ ردیف ہے نا وہ ہے کسی کی کسی کی تو خافیہ ہے زیارت ملاہت اس طرح یہ خافی ہے ردیف کیا ہے کسی کی یعنی پردے میں بات ہو رہی ہے پردے میں بات ہو رہی ہے کیا رہے کرے چھرہ سازی زیارت کی سیسی کی کرے چھرہ سازی زیارت کی سیسی کی بھرے زخم دل کے ملاہت کی سیسی کی کرے چھرہ سازی زیارت کی سیسی کی عجب پیاری پیاری ہے سورت کی سیسی کی ہمیں ہمیں کیا خدا کو گھے ہمیں 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 کیا خدا کو گھے علفت کی سیسی کی کرے چھرہ سازی زیارت کی سیسی کی ابھی پار ہوں دوبنے والے بیڑے ابھی پار ہوں دوبنے والے بیڑے سہارا لگا دے جو رحمت کسی کی کرے چھرہ سازی زیارت کی سیسی کی برادر اعلیٰ شہنشاہ سخن استاز زمن مولانا حسن کیا آپ کہہ رہے ہیں سنو ہمیں ہیں ہمیں ہیں کسی کی شفاعت کی خاطر ہمیں ہیں ہمیں ہیں ہمیں ہیں ہمیں ہیں کسی کی شفاعت کی خاطر ہماری ہی خاطر شفاعت کسی کی ہماری ہی خاطر شفاعت کسی کی ہماری ہی خاطر ہماری ہی خاطر ایسا ہوا کہ میرے آقا بہت غنگین اور بہت زیادہ عشق باری فرما دی بہت زیادہ اللہ نے جبریل کو بھیج دیا جا جبریل محبوب سے پوچھ کیا بات ہے تو اللہ کو نہیں پتا تو سوال کرنا یہ علم کی نفیقی دلیل نہیں ہوتا جیسے کلاس کے اندر استاد پوچھتے ہیں نا بچوں سے کہو بیٹا اے سے علیف سے کیا آتا ہے بے سے کیا آتا ہے کہتا ہے نا تو سوال دب کیا استاد کو نہیں پتا تو سوال کرنا یہ علم کی نفیقی دلیل نہیں ہوتی اللہ نے بھیجا محبوب کے پاس جبریل جا محبوب سے پوچھ میرا محبوب اداس کیوں ہے کیوں عشق باری فرما رہا ہے جبریل آئے عرض کی حضور آپ اتنا کیوں عشق باری فرما رہے ہیں تو حضور نے فرمایا جا جبریل میرے رب کو بتا میں کیوں رو رہا ہوں میرا رب جانتا جا جبیل آرز کرتے ہیں مولا ترے محبوب تو یہ کہہ رہے ہیں تو اللہ نے جا محبوب سے کہے اتنا غم نہ کر وَلَسَوْفَيُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَ وَلَسَوْفَيُعْتِكَ اور ان قریب تمہیں ہم عطا کریں گے اتنا فتردہ کہ آپ راضی ہو جاؤ گے آپ راضی ہو جاؤ گے محبوب اتنا نہ روئیں اصلا یہ آیت ہے جنہ اس کو سنو میں آپ کو سمجھانے کے لئے بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے اللہ تعالیٰ آزاز سے پاک ہے بات اس کی نہیں ہو رہی اس آیت کی ہو رہی ہے اس آیت کی رحمت نہ رحمت کی بات ہو رہی ہے رحمت نہ وہ رحمت بن گئے آئیے وہ آیت فتردہ والی تو اگر کوئی دوست غمگین ہونا تو دوسرا دوست جاتا ہے اور اس کے گلے میں باہن ڈال دکھتا ہے وہ کہتا فکر نہ کر میں ہونا وہ دوست اچھا ہونا مطلب مندہ جگر سینہ کھل جاتا ہے کہ آپ میرے دوست نے کہتے ہیں کہتے ہیں نا کہتے ہیں نا سمجھنے ہی کوشش کرو فتردہ نے ڈالی ہیں باہیں گلے میں فتردہ نے ڈالی ہیں باہیں گلے میں کہ ہو جائے رازی طبیعت تبیعت کسی کی کہ ہو جائے رازی تبیعت کسی کی اور دعا کرو خدا سے دعا ہے کہ ہنگاں میں رخصت خدا سے دعا ہے زندہ ہیں الحمدلہ ناتے پڑھتے ہیں زندہ ہیں ناتے پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں نا اللہ کرے یہ ناتس اسلہ اس وقت بھی جاری رہے کہ جب ہماری روح نکل رہی ہو آمین برادر آلات کہتے ہیں خدا سے دعا ہے کہ ہنگاں میں رخصت زبان حسن پر غومت غط کسی کی زبان حسن پر غومت غط کسی کی ترے چارا ساز زیاد کسی آج سفر المظفر کی ستائیسویں شب ہے کل اٹھائیسویں پر سو انتیسویں اور ترسو تیسویں اور تیسویں ہو سکتی ہے لیکن زیادہ زیادہ چانس تو یہی ہے کہ انشاءاللہ ترسو آشیکوں کا مہینہ شروع ہو جائے گی میں غلط کیا جائے گا آشیکوں کا مہینہ تو روز ہے روز آشیکی رات تو انتیس سفر جو ہے دو دن بعد دو راتوں کے بعد جو سفر انتیس بھی آئے گی وہ تاجدار گوڑڑا کیا ارس ہے اور دو دن پہلے جو رات گزری وہ امامِ لسنر کیا ارس ہے سبحان اللہ دو دن پیچھے جائے اور دو رات آنے جائے تو یہ ہے بیچ میں تو آؤ نا کلام بھی ایسا ہو کہ دونوں کا ہو دونوں سے توجہ لیتے ہیں دونوں ہستے توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ بیڑا پر ہوگا انشاءاللہ لَمْ يَتِنَوْيْرُكَ فِي نَذَرٍ وَأَحْسَنُ مِنْ كَلَمْ پَرْقَتُ عِنِي وَأَجْمَلُ مِنْ كَلَمْ قَلِدٍ نِسَاءُ خُلِقْتَ مُبْرَأً مِنْ كُلِّ عِيبٍ لَمْ يَتِنَوْيْرُكَ فِي نَذَرٍ لَمْ لَمْ يَتِنَوْيْرُكَ فِي نَذَرٍ لَمْ مِسْلِ دونا شُد پیدا جانا لَمْ يَتِنَوْيْرُكَ فِي نَذَرٍ لَمْ مِسْلِ دونا شُد پیدا جانا جَدْ رَاجِ كُوْتَ عِيبٍ تُوْرِ سَرِ سَوْجَنَا لَمْ يَتِنَوْيْرُكَ فِي نَذَرٍ لَمْ دونوں حسنیوں کا کلام ملتا کیسے دیکھئے گا دونوں حسنیوں کا کلام ملتا کیسے کیسا ایک ہی رنگ ہے ایک تاجدارِ بدلی ہے ایک تاجدارِ گولوڑا ہے ٹھیک ہے نا دونوں کا رنگ کیسا ملتا ہے عالی عدد کہتے ہیں لَقَ بَدْرُنُ فِي الْوَجْغِ لَجْمَلُ حضور ایسا لگتا ہے یہ چوہدنی کا چاند جو ہے نا وہ آپ کے رخصار سے دلو ہو رہا ہے سبحان اللہ لَقَ بَدْرُنُ فِي الْوَجْهِ لَجْمَلُ لَقَ بَدْرُنُ فِي الْوَجْهِ لَجْمَلُ اور خط حضور کا خط قدرتی تھا ہم تو بناتے ہیں نا حضور کا قدرتی تھا اب تراغ غور تو کریں وَدْدُحَا کا چہرہ اور دھاڑی شریف لحیہ شریف اور خط بنا ہوا ہو لگ کیسا رہا ہے لَقَ بَدْرُنُ فِي الْوَجْهِ لَجْمَلُ فَتْحَالَ رحمت کی بھوار برسے گی تو امام کہتے ہیں لَقَ بَدْرُنُ فِي الْوَجْهِ لَجْمَلُ خَتْحَالَ